اساتذہ ڈٹ گئے حکومت کا بھی دھرنے سے انکار پروفیسرز ایڈن لیکچرز ایسوسییشن کی پنجاب ایس ایمیلی کے سامنے تین روز سے ڈیرے پختونخواہ کی طرز پر اساتذہ کو ترقی دینے کا مطالبہ مطالبات کے منظوری تک دھرنے جاری رکھنے کی دھمکی حکومت کے وعدے بس وعدے شہری صاف پانی کو ترس گئے صاف پانی کے فرہمی کا معاملہ تاخیر کا شکار آپ پاک اتھارٹی بل ایوانے وزیر ایالہ کی فائلوں کی نظر بل پنجاب ایس ایملی سے چودہ مارچ کو منظور کیا گیا تھا تحال گورنر پنجاب کو منظوری کے لیے نہیں بھیچوایا گیا نون لیکی آپ پاک اتھارٹی بل کو عدلت میں چالنج کرنے کی دھمکی وزیر ایالہ کے میو ہسپتال کے ہنگامے دورہ کے بعد کوئی تبدیلی آئی کیا ایمرجنسی میں مریضوں کو سو فیصد مفت عدویات ملنے لگیں ویلچر شناختی کارڈ کے بغیر مل رہی ہے مریضوں اور لواہکین کی رہنمائی کے لیے وارٹس پر سائن بوٹس لگ گئے کئی ساوالات نے سر اٹھا لیا سی ای او کو صرف وارننگ کیوں دی نئی بحث چھڑ گئی ٹیسٹ باہر سے عدویات بھی باہر سے لا رہے ہیں ایک ایک بیٹ پر دو دو مریض ہیں بات کریں تو کہا جاتا ہے مریض پرائیوٹ ہسپتال لے جاؤ کئی گھنٹوں سے خالی پیٹھوں سٹی سکین نہیں کیا جا رہا میو ہسپتال میں مریض اور لواہکین حکومت تھی خلاف پھٹ پڑے تیس سال سے لگا گھن مل کر صاف کر رہے ہیں حکومت کا کام ہسپتال انتظامیہ کو بچڑ دینا ہے سہولتیں مریضوں تک پہنچانا ہسپتال انتظامیہ کا کام ہے وزر ایالہ کے میو ہسپتال کے دورے کے دوران تین مریضوں نے باہر سے عدویات خریدنے کی شکایت کی ہم بطور ٹیم ہسپتالوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں صبح وزر صحت ڈاکٹر یاسمن راشد کی بند روڈ پر موبائل ہیلتھ یونٹ کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو وزر ایالہ پنجاب عثمان بزدار سے صبح وزرہ کی ملاقات محکموں کے امور کارکردگی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال وزر ایالہ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ غربت خاتمہ جہاد کے مترادف ہے یہ جہاد ضرور کریں گے پنجاب میں تاریخ کا بدترین اور بہترین بلدیاتی نظام لائیں گے غربت مقاو پروگرام احساس اور کفالت وزر ایازن عمران خان کے ویشن کا اکاس ہے بیس ایسسٹن سپریٹنڈنٹ جیل کو ڈیپٹی سپریٹنڈنٹ کے عہدے پر ترقی ڈی آئی جی جیل ملک مبشر خان نے ترقی پانے والے افسران کو بیجس لگائے ترقی پانے والے افسران میں محمد علی محمد ناصر محمد ارشد علی رزا سبتین رزا اسد کامران کاسی محمد کمر اور دیگر شامل شہریوں کی سہولت کے لیے پولس کا احسن اقدام پولس کو جدید خطوط پر ایساوار کرنے کے لیے موبائل ایپ لانچ اب شہریگ گھر بیٹھے کریکٹر سٹیفیکیٹ اور گمشدگی کی ریپورٹ درج کرا سکیں گے اور حضرت مادھولال حسین رحمت اللہ علیہ کے چار سو اکتسویں سالانہ ارش کی تیاریاں ارش پر دربار اور مرحکہ امارتوں کی تضیین و آرائش خوشنما لائٹنگ سے سجادیا گیا اور اس کے تقریبات کا آغاز تیس سمارٹ سے ہوگا عقیدت مندوں کی دربار پر آمد کا سلسلہ جاری پیپلز پارٹی لاہور کے صدر حاجی عزیز رحمان چن کی دربار پر حاصری چادر چڑھائی واس چیرمن واسا شیخ امتیاس محمود کابی دربار کا دورہ واسا ایمرجنسی کیمپ قائم کرنے کے ہدایت